اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جیہاں دوستو کون سے لوگوں کو جلدی سے ان کے گھر بھیج دیا جائے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بہت ہی اہم اپ ڈیٹ جاری ہو چکے جیہاں دوستو اگر آپ ابھی بھی سعودی عربیہ میں فسے ہوئے تو اس ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے رہنا ہے تو جیہاں دوستو ٹائم میں اس کی بغیر جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں چون سٹھ پروازوں سے تیرہ ہزار پاکستانیوں کی وطن واپسی دوستو میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ اب جو ہے انٹرنیشنل کی جاری ہیں دوبائی گورنمنٹ نے جو ہے پاکستان کی فلیٹیں جو ہے کینسل کر دی ہیں بند کر دیا ہے کیونکہ پاکستان میں کرونا کی کیسز جو ہے بڑھتے جارے ہیں سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے یکم مائی سے اب تک ریاض جدہ دمام اور مدینہ سے چلائی جانے والی چونسٹھ پروازوں کے ذریعے تقریباً تیرہ ہزار پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں بدھ کو ریاض اور دمام سے دو خصوصی پروازوں سے پانچ سو ففٹی فور پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ریاض سے جانے والی پہلی پرواز سے دو سو پچاس مسافر اسلام آباد جبکہ دمام سے تین سو چار افراد لاہور پہنچے پاکستانی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطبع ریاض سے تیرہ اور دمام سے تین مائیتیں بھی بھیجی گئی اس سے قبل منگل کو ریاض سے خصوصی پروازوں کے ذریعے دو سو پچاس افراد لاہور جبکہ جدہ سے دو خصوصی پروازوں کے ذریعے پانچ سو مسافر لاہور اور اسلام آباد روانے ہوئے تو جیہاں دوستو ابھی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک اہم اپ ڈیٹ یہ جاری ہوئے کہ جتنے بھی پاکستانی یہاں پر فسے ہوئے جن کے اکامے ختم ہو چکے ہیں یا ان کی کمپنین بند ہو چکے ہیں اور وہ اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کو ایک آخری ٹائم دیا گیا ہے بیس دن کی محولت دی گئی ہے کہ بیس دن کے اندر اندر آپ جلدی سے ٹکٹس لے کر اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں ریاض میں سفارت خانہ اور جدہ میں پاکستانی کانسلیٹ پی آئی کے تعامل سے ان خصوصی پروازوں کے انضامات دیکھ رہے دیا دوستو ریاض اور جدہ میں جوے پاکستانی کانسلیٹ سے جوے آپ پی آئی ٹکٹس وغیرہ جوے لے سکتے ہیں اگر آپ کو ٹکٹس نہیں مل رہی تو آپ پاکستانی کانسلیٹ خانے میں جائیں یا میں آپ کو بتاتا چلوں ریاض اور جدہ میں ان دونوں جگہ پر جا کر آپ پی آئی کی جو ٹکٹس سے بلکل آسانی کے ساتھ جو ہے لے سکتے ہیں سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہے جن میں سے بیشتر ویزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا وہ سفری پابندیوں کے بعد واپس نہیں جا سکے تھے تو ان لوگوں کو سب سے پہلے ٹکٹس دیے جائیں گے جو یہاں پر فاس چکے تھے نہیں جا سکے تو جیہاں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو دوستو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں